جہیں دوستوں کیسے ہیں آپ سب ہماری یاترہ چل رہی تھی اسم کے ڈبروگڑ سے لالگڑ کے لیے یعنی نورتیز سے ہم لوگ آج راجستان تک ٹرابل کرنے والے ہیں اس ویڈیو کے پہلے بھی تین سیریز آج کوئے ہیں جس میں آپ لوگوں نے ہماری خوبصورت سے اسم سے یاترہ دیکھی جہاں بھی ہم لوگ ڈبروگڑ ریل پی سٹیشن سے اپنی یاترہ کو شروع کر چکے تھے اور بہترین کو اور خوبصورت چاہے بگانوں کو پار کرتے ہوئے ہم لوگ پہنچے ناغا لینڈ اور ناغا لینڈ میں ہم لوگ کونسٹسٹیشن میں پہنچے یہ تو آپ کو کمن سیکشن میں لکھنا ہے کیونکہ بہت ہی دیٹیل میں ہم لوگوں سے کبر کیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم لوگ لمڈنگ آ چکے تھے شام بہت ہی خوبصورت ڈھلی وہاں پہ اور سفر یہ آگے کیور بڑھتا گیا ڈے ٹو پہ پورے پیہار پار کو ایکسپلور کیا ہم نے جہاں پہ مین میں سٹیشنز اور بہت ساری ندیوں کو ہم لوگوں نے پار کیا ہر یہ سفر فرسٹیسی میں تھا تو کمفرڈ لیول بھی بہت تھا بہت سارے یادترین ساتھ ہماری بھولا کاتھ ہوئی اور یہ اپنا کارما بڑھتا گیا اور رات ہوتے ہوتے ہم لوگ اتر پردیش میں انٹر کر چکے تھے اور ڈے ٹو کی ہماری ساتھ اتر یادیں اتر پردیش کی تھیں امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے اس جنرے کے پارٹ ہم کو دیکھا ہوگا اور کافی مزہ آپ کو آیا ہوگا چلے اس یادتروں کو شروع کرتے ہیں کیونکہ بہت ساری نئی یادوں کو لے کر ہم لوگ اوہ دسم ایکسپلیش جو کی انڈیا کی لانگیسٹ ڈیلی رننگ ٹرین ہے اس میں یادترہ کر رہے ہیں اس یادتروں کو پورا کرنے کے لئے ہم نے لگ بھگ اس ٹرین میں تین دن اور چار راتیں بٹائی ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ پہنچے پرانی ڈیلی ریلویس ٹیشن آج کے جو سفر ہے آپ دیکھنے والے ہیں ڈیلی سے لالگڑ تکے بیچ میں 66 سار سے زیادہ کی جنرنی ہم نے اس ٹرین میں کبر کی ہے اس یادترہ میں آپ کو مزہ بہت ہی آنے والا ہے چلی ساتھوں کو شروع کرتے ہیں یہاں ٹائم ہو رہا ہے چار بچ کے پندرہ میٹے اور ہم لوگ پرانی ڈیلی ریلویس ٹیشن فائنلی آ کر کے پہنچے ہیں ٹرین ہماری بہت ہی دیلے کہیں نہیں ہو پاتی ہے ڈیر ڈیر دو دو گھنٹے بھی راستہ میں ڈیلے ہوئی ہے پر چاہ کے بھی لیٹنے ہو پاتے کیونکہ بہت سلاک دیا ہے اور ہم لوگ لالگڑ پہنچیں گے کل سو بے چار بے تک اب ہم لوگ یہاں سے جند روح تک بھٹینڈا والا روٹ لینے والے ہیں اور کیونکہ کوئی نہیں ہے سمان کی رکھوالی کے ایک آدمی کو رہنا چیئے ویسے میرا باہر گھر میں جانے کا من نہیں تھا میں یہی پہ ہوں اور واقعہ آپ لوگو دکھاتے ہیں ابھی اپشیک بھائی آنے والے ان سے ملواتے ہیں ہماری ٹرین نئی دلی ریلویس ٹیشن تو نہیں جاتی ہے پر پر پرانی دلی بھی چھوٹا سٹیشن نہیں ہے کافی پرانا ہے پہلی بات تو اور بڑا ریلویس ٹیشن ہے یہاں پہ ایک ایک پلیٹ فارم پہ آپ کو دو دو پلیٹ فارم کا بائی فرکیشن ملے گا جہاں پہ دو دو ٹرین ایک ساتھ سما سکتی ہیں ہلا سر چھوٹا سٹیشن ہے چھوٹا سٹیشن ہے میں نے فلو بلوکس پتھوں بہیا منحael 105 بہت دیں بہت دنے ف surrender مجاب نیرای به میں guide stan آپ wy decestatل حصے چون پر gladly آپ کے ساتھہ اب ہے Yoon کسی ہماراک سر ہماراک صرف اچھے بلوک کرنا سکیں گے پیٹی لے گیا واو کافی بھاری بھرکام پیٹی لے کر اور مجھے لگا ہے کہ یہ دلی کے چھولے کلچے ہیں چھولے کلچے چھولے کلچے لے ہیں مزا گیا ہے بہت کڑپ گہتے سے کھانے کے لیے thank you so much ٹھیک ہے بائے بائے ابشک پھر ملیں گے فائنلی گرمی کے موسم میں نیکل رہے ہم لوگ اور دلی سے اور اب ہی ہم لوگ شکور بستی بہادر گڑھ نگلوئی ہوتے ہوئے روتک ہی اور اپنے سفر کو تیہ کرنے والے ہیں یہ چھولے کلچے چھولے کلچے چھولے کلچے جو ہمارے ابشک بھائی لائے ہیں کیونکہ دیکھ رہے ہیں ہمارے سندیب بھائی بتائیں کیونکہ ان کی فیوریٹ چیزیں یہ کیسے ہیں بلکل بلکل ایک ہاتھ تک ویسا ہی ٹیسٹ ہے اور کافی ٹائم بعد چھولے کلچے کھا رہے ہیں وہ بھی اس ٹین میں کہاں سے نکلے تھے ڈیبیو گر سے نکلے تھے اور اب جا کر کے کچھ اچھا کھانے ہو مل رہا ہے واقعی بہت اچھے ہیں اے چلتی گاڑی میں اچھا ہوا نہیں چڑے اور بھائی لوگ ایسے چلتی گاڑی میں چڑنا بھی نہیں چاہیے یہاں پر پیسمنٹس رہے گئے تھے میں بھاگ کے آیا منہ کر نکلے تب تک شیانج بھائی نے منا کر دیا تھا گاڑی چھوٹ جائے تو بلکل نہیں چڑنا ہے چاہے کتنی بھی امرجنسی ہو جان زیادہ ضروری ہے اوپر سے لیڈیز ہیں لگیج کے ساتھ تو بہت دکت ہو جاتا ہے اور یہاں ہماری ٹرین شام کی سامنے میں شکور بستی سے نکل رہی ہے اس ٹاوپجز اس کے ڈلی کشن گنج میں بھی دیئے گئے یہ ایریہ سب بہت خطرناک ہیں یہاں پہ آپ کو فون اور اسی کوئی چیز باہر نہیں نکالی جو ایمپورٹنٹ ہے میں بھی ہوڑا پارشل اندر کھرکے ہوں اور نظر باہر بنایا رکھ رہا ہوں اندر چلیں گے ابھی آپ کو سنسٹ تھوڑے دیر میں دکھائیں گے اور اسی جرنی جو ہے وہ چلتی رہے گی شام کی چھائے آج کو یہ ٹرین بھی اچھی خاصی رفتار میں چل رہی ہے اور میں نے پھر سے پریمکس چھائے لیا کیونکہ اس کا سوادہ مجھے نورمل چاہے سے کافی اچھا لگتا ہے آپ لوگ بھی ٹرائے کرنا ہے نورمل چاہے میں تو پانی والی فیلنگ آتی ہے اس میں اٹلی سیلائشی کا فیلی بڑھی بڑھی ہاں چل رہی ہے آپ لوگ اسے ٹرائے کر سکتے ہو جرنی کے دوران اور اس ٹرین میں جو ہمارا جرنی ایکسپینس رہا ہے بہت ہی اچھا رہا ہے آج ڈے تھری ہے شام بھی ہونے کو آگئی ہے اور ابھی تک ایسا نہیں لگ رہا ہے مطلب بہت ہی چڑھ چڑھا پن یا ٹرین جرنی سے بہت ہونے لگو کیونکہ میں انڈیا کی لانگس ٹرین میں کافی دنوں سے ٹرام آپ کو بتانا چاہوں گا بہت سارے راجیوں کو پار کر کے ہم لوگوں نے دلی کو پار کری لیا ہے اور اب ہریانہ میں بھی انٹر ہوچ گئے ہیں کچھ سے سمجھ میں پنجاب انٹری لیں گے اور پھر راجستان اسی طرح ٹوٹل نو راجیوں کو ہماری ٹرین پار کرنے والی ہے اور اتنے لمبے سفر میں بھی ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ بھائی تھکان بہت زیادہ ہوچ کی ہے یا برا لگ رہا ہے باقی جرنی کو انجوائے کر رہے ہیں ایک سپٹیمبر سے لانگس ٹرین جرنی میں نے شروع کی تھی کنیا کمار سے ہے ڈیبروگرڈ ڈیبروگرڈ سے پھر بڑھ رہا ہوں لالگرڈ کی اور کنیا کمارے والی جو جرنی وہ آپ کو کچھ سمجھ میں دیکھنے کو ملے گی یہ جرنی میں خوڑا پہلے رہا ہوں کیونکہ یہ مجھے پرسنلی زیادہ پسند آئی ہے ملتا ہوں آپ لوگ سے کچھ سمجھ میں یہاں دوستو ہماری ٹرین پہنچ چکے ہیں رہتک جنکشن میں آپ لوگوں کو بتا دوں ایک زمانے میں رہتکہ کے بہت سارے جنگل ہوا کرتے تھے جس لئے شہر کا نام پڑا رہتک جنکشن رہتک کو شگر سٹی کہا جاتا ہے بہت ہی کمال کا شہر ہے اور یہاں سے آپ کو بہت سارے روٹس بھی دیکھنے کو مل جائیں گے اس سے پہلے دیپارچر آپ لوگ دیکھ لیجے کیونکہ ہماری ٹرین چل چکے ہیں یہاں سے اچھا نہیں سے اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہاں سے پانی بدھ بھیوانی جند ان سبھی روٹس کے لئے لائن گئی اور ہم لوگ تو آئی رہن دلی والی لائن سے ایشیا کا سب سے بڑا کلوث مارکٹ یہاں پہ لگتا ہے اور ان فیکٹ بہت ہی پیٹرو کےمکل انڈسٹریز یہاں پہ ہیں پہ ہونے موسیقی 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 شام کے سمیے میں فرسٹ ایسی میں یہ ہی چیز سب سے اچھی لگتی ہے کہ بھائی اپنے روم کو بند کر لو لائٹس آف پر لو اور ایسے ہی نظارے دکھاؤ پبلک کو روٹس اور نظارے دکھاؤ مین چیز کیسے سپنے ہیں بے گانے ہو کر بھی کیوں لگتے اپنے ہیں میں سوچ رہتا ہوں در کر کے کہتا ہوں بل بل دل کے پاس تم رہتی ہو جیوان بھی ٹھیک ناز یہ کہتی ہو کسی روز ان سے ملاقات ہوگی میری جان اس دن میرے ساتھ ہوگی مگر کب نہ جانے یہ برسات ہوگی میرا دل ہے پیاسا میرا دل لگینا ذرا تصویر سے تو نگل کے سامنے آ میری محبوبہ میری لقدیر ہے تو نظر کے سامنے آ میری محبوبہ میری محبوبہ دوستو پاستیسی میں اپنا ڈینا راچکا ہے بریانی ساتھ میں ویج تھالی جو ہم شروع سے ٹرائی وی پیسنگر جو ہے وہ دلی سے بھٹینڈا کے لئے آیا نہیں ہے چلیے جلدی سے کھانا پینا دیکھا جائے کیا ہے کچھ بدلاغ ہوا کی نہیں اور سواد تو ابھی تک اچھا تھا دیکھتے ہیں اب کیسا ہے یہاں پہ دیکھ لو آپ لوگ کھانے پینے میں اچھی کھاسی بریانی کی ماترہ تھوڑی گرگی ہے لیکن ہاں اس میں سویا کے پیسنس مجھے دکھ رہے ہیں ساتھ میں ویج سبجی آپ کو یہ بھی سویا علو کی سبجی ساتھ میں دال یہاں ملے گی جس میں تڑکہ ایکچولی پڑا ہوا جس لئے آپ دیکھ سکتے ہو مرچے اور جیرے ہوگی رہا آپ کو مل رہے ہیں دیکھنے کو دیکھتے ہیں اس کا سواد پر سندیب بھائی سے ریکوست کروں گا بھائی آپ سبجی ٹرائی کرو میں دال ٹرائی کرتا ہوں تھوڑا رویو اپنا قوک ہو جائے گا اور یہ بیس کچن کا کھانا لگ رہا ہے مجھے ہم لوگوں نے بریانی اور دو تھالیاں مغالی ہیں ہمارے ایک تھالی لے کر کے ڈٹے ہوئے ہیں میدان میں تو دال میں دیکھ لیتا ہوں ویڈیو ورنہ اتنا لمبا ہو جکا ہے اس لمبی جرنی کا مجھے تو ٹرین کا کھانا لگا کمپیٹیب لی آپ کو سبجی کیسی لگی سبجی چھوڑو پاراٹی تو رسی لگے مرکو سبجی تو ویسے ہی نومل ہے پانی لگ رہا مجھے اس میں جو ٹرین تھا اس میں گریوی بہت اچھے آدھی تھی لگتا تھا کہ یہاں وہ سبجی ہے اس کو مشکل نہیں کر پا رہا ہے to be very honest ٹرین کے کھانا کو یہ مشکل نہیں کر پا رہا ہے ان فیکٹ بیس چیز ٹرین میں چپاتھی بہت ہی بھی فریش ملتی تھی یہ پراتھ ایک دم ہارڈ رات سے جیسے رازدھانی ٹرین میں آپ کو ملتے ہیں ویسے والموشت ملیں اب لگیں ہاتھ بیرینی کا بھی ٹیسٹ کری لیجیے بیرینی میں چاہتا ہوں ہمارے شریانج بھائی ٹرائے کریں وہ بھی ہمارے سے ٹرائیل کر رہے ہیں ٹرائیل ان کا چینل ہے شریانج جین نام سے کیسا ہے اچھے بیرینی روز کی طلب مجھے پتہ نہیں یہ بہار چڑی کی اندر چڑی کو زیادہ بدلا ہو پتہ چل نہیں رہا ہے تمہیں کیا لگ رہا ہے یہ اندر کی بنی ہے یہ اندر کی بنی ہے تبھی شاید اس کا جو سواد ہے وہ ٹھک ٹاک آ رہا ہے سبھی لوگ تھوڑے تھکے تھکے سے ہو گئے ہیں کیونکہ یہ جرنی آل مورد تین دن سے چل رہی ہے کل سبے چار بجے لالگر میں ختم ہونے والی ہے ملتا ہوں ہم سبھی سے بھٹینڈا جب ہماری ٹرین پہنچے گی تب تک جلدی سے ان سبھی چیزوں کو فینش کر لیا جائے کیونکہ بھوگ بھی اب اچھی کاسی لگ چکی ہے اور فائنالی 7.40 پہ اپنی ٹرین اب پنجاب راجی میں بھی انٹر کر چکی ہے سبھی لوگ تھکے آ رہے ہیں تو تھوڑا آرام چل رہے ہیں یہاں پہ اور ویٹ کرنے کب آئے گا بھٹینڈا جنکشن تاکہ آپ لوگ کو بھٹینڈا جنکشن اور وہاں پہ ایک لوٹا جو ریورسل اس روٹ کا ہونے والا ہے وہ دکھائیں وہاں سے ایک اور بار لوکوموٹیو جو ہے وہ چینج ہوگا اور ٹرین میں الیکٹر کی بجائے ڈیزل لوکوموٹیو لگایا جائے گا یہاں ہم لوگ بھٹینڈا شہر پہنچ چکے ہیں اور کچھ ہی سمیں میں ریلوے سٹیشن بھی آپ کو دکھائیں گے ٹرین ہماری سمیں سے بلکل چل رہی ہے بہت ہی بڑا جنکشن ریلوے سٹیشن لگ رہا ہے مجھے دیکھیں کتنی ساری بھیڑ ہیں یہاں پہ پہلے سے ہی سٹیشن آرائیوال سے پہلے ہی بہت ساری گائے وغیرہ دیکھنے کو مل رہی ہیں اور ہو نہ ہو یہ ہماری ٹرین کا ہی لوکوموٹیو ہے بہار انظار کر رہا ہے یہاں پہ اپنا ریورسل بھی ہونے والا ہے سامنے کھڑی ہے بہت امپورٹنٹ ہے یہاں سے خزل کا کلے لائن گئی ہے سرسہ کے لئے گئی ہے ساتھ ساتھ دھوری کے اور لائن گئی ہے ہنوانگرڈ والی لائن پہ ہم لوگ بڑھنے والے ہیں روتک والی لائن سے ہم لوگ آ رہے ہیں شریگنگا نگر بھی آپ یہاں سے جا سکتے ہیں کافی امپورٹن شہر ہے ایک زمانہ ایسا تھا جب دوہزار تین تک یہ میٹر گیز ریل ریل ریس شیشن ہوا کرتا تھا ورڈ کی بات کی جائے تو وشو کا سب سے بڑا میٹر گیز جنکشن ہوا کرتا تھا کمرشل ہی بات کی جائے تو اور دوہزار تین تک یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ساتھ ساتھ پاکستان بارڈرک ہم لوگ بہت ہی قریب ہیں یہ بھی آپ کو دکھاتا ہم لوگ پنجاب سٹیٹ میں پروپلی آج کے ہیں اور میں آپ لوگو دکھاتا ہوں پاکستان بارڈرک کتنا قریب ہیں یہاں سے اب ہم لوگ ٹوٹلی بارڈر بارڈر چلتے ہوئے لالگڑ تک اپنے سفر کو تیہ کرنے والے یہاں سے ڈیزل لوکوموٹیو لگایا جائے گا ویچھے تو یہاں تک الیکٹرک لوکوموٹیو آیا ہے گوہاتی سے جب شروعات کی تھی تو ڈیگرو گڑ سے گوہاتی بھی ڈیزل لوکوموٹیو لگایا اب یہاں سے ٹرین اُلٹے ڈریکشن میں جائے گی اس دریکشن سے ہم آئے اسی وہ واپس لوٹیں گے ہم لوگ بڑیں گے ابھی ہنمانگڑ والے لائن کے اور اسی سے ہم لوگ لالگڑ کی اور جانے والے بی کا نیر دنشن نہیں جائیں گے لالگڑ ریلوے سٹیشن جائیں گے اور یہاں سے ڈیزل لوکوموٹیو فیل لگا جائے گا یہ انوکھی ٹرین ہے انڈیا کی ایسی ٹرین جو کی لاؤنگ لیس جرنی کور کرتی ہے وہ بھی ڈیلی اور اسی کے ساتھ ٹرین کے ٹوٹل سیون ریکس ہیں راستے میں ہم لوگوں نے بہت باہر اس کے ریکس کو کروس کیا ہے یعنی لالگڑ سے ڈیگرو گڑ جانے والی اوازہم ایکسپریس ایک اور بار رات میں کروس ہوگی باقی ملتا ہوں آپ لوگوں سے جب ٹرین کا یہاں سے ڈیپارچر ہو ایک اور چیز مجھے کافی سہیے لگی کہ یہاں پہ بہت سارے ڈیزل لوگ موڈیس ہیں پرینس ہیں جو کی پرانی یادوں کو تازہ کرتے ہیں اور یہاں پہ دو دو ٹرینیں بھٹینہ جنکشن سے ایک ساتھ کھل رہی ہیں ایک یہ ٹرین اور اس کے پیچھے ایک اور ٹرین شاید آپ کو وہ بھی جلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہو پہلل پہلل دونوں ہی ٹرینوں کا ڈیپارچر یہاں سے ہو رہا ہے سیشن میں ایسے جب پودھے لگے ہوتے ہیں تو میرے کو بہت ہی اچھا لگتا ہے ویسے رات میں انہیں ڈسٹرپ کرنا تو ٹھیک نہیں ہے ایک اور چیز یہ ہے کہ اس ٹرین میں جو بھیڑ ہے کافی اچھی خاصی چڑی ہے اور اس کی ویسے سپوریٹ پلیٹ فارم میں کافی چہل پہل دی اب یہ ٹرین جب چلی جائے گی تو اچھا خاصا سناٹا آپ کو یہاں ملے گا بلکل دس بجے ہماری ٹرین کا جو ڈیپارچر ہے وہ ہوتا ہے بٹینڈا جنکشن سے دیکھیں اسی ڈیکشن سے آتے ہیں اور اسی ڈیکشن میں بڑھ رہا ہے ڈیزل لکومٹیو ٹرین میں لگ چکا ہے چاندنی رات ہے پوری ماں کی بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے باہر اور آپ کو کھانے پھینے کی کوئی دکھت یہاں پہ نہیں ہوگی ملتا ہوں آپ لوگوں سے دیکھیں آپ لوگ تب تک بٹینڈا جنکشن در احسن کیا کیا یاد موسیقی موسیقی وہ بھی جائرہا ہے اپنے 2 ac میں سونے ایسے فرسٹ ایسی پورا کھالی ہے پر کیا کریں دیکھ لو آپ لوگ آدھا حصہ فرسٹ ایسی کا ہے اور آدھا حصہ اس میں 2 ac کیا گاڑی میں اور یہ ہے اپنی فرسٹ ایسی کی گیلری جس میں بی کوپ اور سی کے بین بھی پورا کھالی پڑا ہوا ہے یہاں پہ ہم لوگ جو ہے سوئے ہوئے ہیں رات میں 11 23 پہ ہم لوگ راجستان اپنے آخری سٹیٹ پہ بھی انٹر کر چکے ہیں ہم لوگ رکے ہوئے ہیں ہنوانگر سے تھوڑا پہلے ہی اور میں آپ لوگ کو بتا دوں عوض اسم سے ہماری crossing ہونے والی اسی کے لئے میں جگ رہا تھا ابھی تک اور عوض اسم ایکسپریس کل رات میں ہمیں ایک بار گھرکپور کے پاس cross ہوئی تھی پھر صبح صبح ابھی cross ہوئی رامپور کے پاس اور ابھی پھر سے ایک بار crossing ہو رہی ہے اب ڈیلی ٹرین ہے تو یہ تو بنتا ہی ہے اور ہاں ایک اور چیز ضرور بتانا چاہوں گا ہماری crossing ہوئی جاتی ہے اس سے پہلے ہمیں کٹیار میں پار ہوئی تھی اور اس سے پہلے گوہٹی میں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایوری ٹول آر میں ایک بار تو ہماری crossing ہوئی جاتی ہے اس سے باقی فیلال آپ لوگ دیکھئے نائٹ crossing ویسے کئی لوگ کو جو ریل فین نہیں انہیں پسند نہیں آئے گا لیکن بھائی ہم تو ریل فین ہیں ہم تو دکھائیں گے نائٹ کی crossing اور نظارے بھی دکھائیں گے آپ لوگ انجا کریے اس کو پھر اس کے لئے آپ لوگ سے ہنوان گرن کو ملاکات کرتا ہوں ہم لوگ راجستان میں ہیں اور یہاں بھی ہم لوگ مانکسر ریلوے سیشن میں ہیں سوری سٹیشن کا نام مانکسر ہے ماف کر دیجئے گا لیکن ہاں یہ چاندنی رات بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے اور ایسے میں آوڈ تو آوڈ مزا آ گیا اب ملتا ہوں ہم لوگوں سے سیدھا ہنوانگڑ میں سٹیشن پہلا سٹیشن دیکھ رہا ہوں جس میں سیلپی پوائنٹ بنا ہوا ہے پہلا سٹیشن اس پہلا مining ، اوڈ چارا شری گنگا نگر سے چل کر باندرہ کی اور جانے والی عراولی ایکسپریس آگئی ہے اس سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں شری گنگا نگر سے شری گنگا نگر کے لیے بھی لائن گئی ہوئی ہے اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ عراولی ایکسپریس آج کی ہے ساتھ ساتھ سادھلپور جنگشن کے لیے لائن گئی ہے اور سورتگڑ کے اور ہم لوگ بڑھنے والے ہیں سورتپورہ کے لیے بھی لائن گئی ہوئی ہے بچے بہت سارے امپورڈن روٹس گئے ہوئے ہیں اور یہاں سے ہم لوگ کے لیے بس چار گھنٹے کا جو سفر ہے وہ بس بچا ہوا ہے اور نیند لینے کے لیے بھی سمیج ہوئے میرے پاس بہت ہی کم ٹائم فریم بچا ہوا ہے اس کے بعد میری ایک اور جرنی ہے جو ہے تو میں ابھی ریویل نہیں کروں گا پر وہ سرپرائز کے طور پر آپ لوگوں کو ضرور دیکھنے کو ملے گی اور ریل فین والی زندگی میں یہ ہی ہوتا ہے ہمیں رائٹ کے جو سٹیشنز ہوتے ہیں وہ بھی لینے پڑتے ہیں اور آپ کو یہ میرے افرٹس کیسے لگے کمنٹ سیکشن میں لکھیں ایک ضرور اسٹرگرام میں فالو کر لینا اگر آپ کو اچھے لگے ہیں تو کیونکہ وہاں بھی میں جرنی اپڈیٹس ویرا شیئر کرتا رہتا ہوں راجستان میں آج گئے ہیں اور یہاں پہ الیکٹری فینشن کا کام بھی کافی زورو شورو سے ہوچ پہ حنوانگڑ میں انڈس ویلی سیولیزیشن یعنی سندھ سبیتہ کے بہت سارے افشیش یہاں پہ پائے گئے ہیں سرسطی ندی کے بارے میں بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا جب بھی آپ نے اس سبیتہ کے بارے میں پڑھائی کی ہے اور کالی بنگا کے بارے میں سنا ہوگا تو جو افشیش پہ پائے گئے تھے یہ وہی سائٹ ہے تو کافی امپورٹنس ہے اس کی اگر ہسٹری کے حساب سے دیکھا جائے تو باقی اوڑر آل یہاں تک جو سفر تھا اس چین میں پتہ نہیں چلا مزہ بہت آ رہا ہے تین دن ہم لوگوں نے اس چین میں آلماست بھتا چکے ہیں تین راتیں ہماری اب اس چین میں پوری ہونے والی ہیں جنری میں سچ میں کافی مزہ آیا باقی اب اس کے بعد سوئے جائے ہنمانگڑ کے بعد کیونکہ کلچو بھائے لالگڑ پہنچنا ہے چار بھائے پہنچتی ہے اس سے پہلے پہنچتی ہے آپ کو ویڈیو میں پتہ چلے گا پہلال میں ٹرین میں سلتا ہوں گوڈ نیٹ دوستہ میں تو سوچ رہا تھا یہاں کام چل رہا ہے اور یہاں پہ تو الیکٹرک لوکو موٹیو بھی آ چکا ہے کامال کی بارت ہے انڈین ریلویز اور انڈین ریلویز کی سپیڈ ایلویز کی سپیڈ ایلویز کی سپیڈ ایلویز کی لا جواب اور یہاں پہ اراولی میں ایم ڈی لوکو موٹیو جا کے لگ بھی چکا ہے چھوٹنے کے لئے تیار ہے بھائیہ سیکر ہو کر یہ جائے گی تیار حمایے sebenar سوچ رفع بھی سٹرو سٹرو موسیقی 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 موسیقی